ہلو فرنڈز ویلکم ٹویوٹیوب چینل میں ڈاکٹر نوشین آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ کے ہی اپنے چینل میں دوست ہوں دوستو آج کا مرا ٹاپک ہے اے ڈی ایج ڈی میں کونسی بیچ فلاور میڈیسن ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یا آپ جو ٹاپک ہمیں بتاتے ہیں اسی ٹاپک پر ہم اپنی ویڈیو پرپیر کرتے ہیں تو آپ نے صحیح ویبر نے ہم سے بولا تھا کہ میڈم اے ڈی ایج ڈی میں کونسی بیچ فلاور میڈیسن ورک کرتی ہیں اس پر ایک ویڈیو بنائیں تو آج آگا ہے ہم اس بارے میں بات کرنے کے لیے اے ڈی ایج ڈی میں کونسی بیچ فلاور میڈیسن ورک کرتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ اے ڈی ایج ڈی ہے کیا اے ڈی ایج ڈی کا فول فارم ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈیسورڈر اٹینشن ڈیفیسٹ میانز جو بچہ ہے اس میں پاور کنسنٹریشن مطلب جو اس کا دھیان لگانے کی شکتی ایسا چیزیں کم ہو جاتی ہیں اور ہائپر ایکٹیویٹی ڈیسورڈر میانز وہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جتنا نورمل نہیں رہی تا وہ کہ بہت زیادہ آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جاتا ہے بہت زیادہ چیزیں توڑ کھڑ کرنے لگتا ہے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے گا بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جائے گا اس طرح ہے کہ بچوں میں یہ رکشن آتے ہیں کہ ان کا پڑھائی میں تو بلکل من لگتا نہیں ہے بہت زیادہ زید کرنے لگتے ہیں بہت زیادہ موڈی ہو جاتے ہیں بتا میزی کرنے لگتے ہیں اور اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کرنے لگتے ہیں کہ پیٹ درد ہو رہا ہے کوئی بھی بہانہ بنانے لگتے ہیں اب یہ بات کیوں ہو جاتی ہے ایڈی 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 ہوجی ہونے کے یہ بات ہو سکتی ہے کہ یا پھر آپ کی جینیٹک کاؤز ہو یا پھر آپ کو کوئی جنگ فوڈ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو رہی ہو کیا کیونکہ آپ کے بچے آج کل ان کا کھان پانی ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ان کے دماغ پر یہ ساری چیزیں اثر کرنے لگتے ہیں ایڈی ایڈی کی پرابلم دوستے صرف بچوں میں ہی نہیں ہوتی ہے بڑوں میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے ایڈی ایڈی کی کہ ان میں اٹینشن سیکنگ کی پرابلم ہو جاتی ہے بہت زیادہ ان کو جلدی گصہ آنے لگتا ہے چیزیں دھوڑھوڑ کرنے لگتے ہیں پھیکنا چیزیں کرنا گصہ کرنے لگنا ہائپر ایکٹیو ہو جانا یہ آج کل بڑوں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے پرابلم ایسے میں بیچ فلاور میڈیسنگ بہت اچھا ورد کرتی ہیں یہ آپ کے مائنڈ میں جو بھی پرابلم ہو رہی ہو آپ کے مائنڈ کو کام کرتی ہیں آپ کے اندر جو ہائپر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو نارمل کرتی ہیں اور آپ کو یہ ساری پرابلم سے راہت دلانے میں مدد کرتی ہیں تو جانتے ہیں یہ کونسی میڈیسن ہے سا فرس میڈیسن ہے اس چیری پلم چیری پلم کا بچہ ہو یا پھر بڑا ہو بہت ہی زیادہ اس کے اندر گصہ رہتا ہے گصہ ایسا کہ وہ اپنا نیاندرہ کھو دیتا ہے ایسا گصہ آنے لگتا ہے چیزیں پھیکنے لگے گا اور آپ کے ساتھ بتمیزی کرنے لگے گا اس طریقے کا بچہ ہو جاتا ہے چیری پلم چیری پلم بیچ فلاور میڈیسن دوسری جو میڈیسن ہوتی ہے چکوری جب آپ کا بچہ بہت زیادہ سوارتھی اور لالچی ہو جائے مطلب اگر آپ اس کو کوئی کھڑونا بھی دیں کوئی کھانے کی چیز بھی دیں آپ اس سے کہیں دوسرے بچے کے ساتھ شیئر کریں پر وہ شیئر نہیں کرے گا وہ اتنا زیادہ سوارتھی مطلب بھی لالچی ہو جائے گا کہ وہ کبھی اپنی چیزیں شیئر نہیں کرے گا اپنے آپ میں ڈرامے باز ہوگا ڈرامے باز والا پیشنٹ ہم اس کو کہے سکتے ہیں کہ وہ ڈراما کرے گا اسکول جانے کے لیے آپ کو ڈراما کرے گا پیٹ درد ہو رہا بیمار ہونے تک کا یہ ناٹک کرتا ہے چکوری والا پیشنٹ اور دوسری بیچ پر آور میڈیسین ہے دوستو جو آپ کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس ہیدر ہیدر میں کیا ہو جاتا ہے کچھ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے آپ ان سے بولتے بھی ہیں کہ بچے آپ چپ رہنا چپ رہنا پر وہ نہیں چپتے اتنی زیادہ ان کو بڑھ بڑھانے کی بولنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کہلاتے ہیں باتونی تو وہ ہیدر ان کو اس طریقے کی نورمل کرنے مدد کرتا ہے کہ آپ نے کئی مہمان بھی آئے اور بچوں سے آپ نے کہا چپ رہنا پر وہ پھر بھی چپ نہیں رہا ان کے اندر یہ پرابلم آگئی ہے تو ہیدر بیچ پر آور میڈیسین اس کی پرابلم کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہولی دوسری میڈیسین ہے ہولی بیچ پر آور ہولی بیچ پر آور میڈیسین ایسا بچہ ہوتا ہے پھر بڑا اس کے اندر دوسروں کی لیے یا اپنے بھائی بھین کی لیے یا پھر اپنے بھائی بھینوں سے بھی ایرشہ کرنے لگے گا نفرت کرنے لگے گا جلن کرنے لگے گا اس تاریخے کے سمٹم ہولی والے بیچ پر آور میں آنے لگیں گے کہ اس کے اندر ایرشہ آ جائے اپنے بھائی بھینوں سے بھی جلن کرے گا اپنے بھائی بھینوں سے بھی ڈھنگ سے بات نہیں کرے گا ان کے ساتھ برطا میزیاں کرے گا ہولی والا پیشنٹ اندر جو بیچ پر آور میڈیسین ہے اس ان پیشنس جب آپ کا بچہ آپ کے کنٹرول میں نہ رہے بھاگتا پھرے آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں اتنا زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے وہ کہ ادھر ادھر آپ بھاگتے کر رہے ہیں اس کو پکڑتے پھر رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ایکٹیویٹی آ جاتی ہے تو ان پیشنس اس کے اندر پیشنس لانے میں دہرے لانے میں مدد کرتی ہے یہ دوا دوسری جو دوا ہے ایڈی ایج ڈی میں مدد کرتی ہے اس وائنی وائنی کیسی میڈیسن ہے دوستو جب آپ کا بچہ بہت ہی زیادہ ایسا ہو جائے کی دادا گریہ کرنے دادا گریہ ایسے کرنے لگتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگے گا دوسرے بچوں کے ساتھ کہیں بر بھی لڑائی کر کے آ جائے گا جھبڑا کر کر آ جائے گا اور راستے میں بچوں کو روک لے گا اس ٹائپ کا پیشن ہوتا ہے وائن کا تو یہ سارے سمٹم جو ایڈی ایج ڈی سے کوریلیٹ کرتے ہیں تو میں نے بیچ فلاور میڈیسن آپ کو بتائیں جب آپ کا بچہ اگر زدی ہو جائے اگر کسی سے چیزیں نہ باتیں ڈراما کرنے لگے بہت زیادہ ایکٹی ہو جائے اور بہت زیادہ جلن کرنے والا ہو جائے اپنے بھائی بھیلوں سے بھی جیلیسی کرنے لگے کہیں کہ ممی کہ آپ مجھ سے پیان نہیں کرتے تو اس کے اندر اس ٹائپ کے ایشہ کی بھاب نہ آنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایسا ہو جائے ہر دو دن میں بہار والے بچوں کو پیٹ کر آ جائے تو یہ سارے سمٹم بیچ فلاور میڈیسن بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے روڈ سے آپ کے بچے یا پھر آپ کے جو بڑے ہیں کہ ایڈولٹس جنٹ ایج کے ہیں ان کے من کو شانت کرتی ہے اور یہ سارے سمسیاں کو ٹھیک کرنے کا کام یہ میڈیسن کرتی ہیں آئے خوب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے آپ کبھی کوئی ٹاپک ہوتا آپ سم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو بیچ فلاور لرننگ کورس کرنا ہو تو اس کے بارے میں میں نے اپنی ڈیٹیل اپنی ڈسکرپشن میں دے دی ہے آپ بیچ فلاور لرننگ کورس مجھ سے ڈارکلی کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ